اپرات کی کالی دنیا میں نہ نیم نہ قانون وہاں پر صرف چلتی ہے اس کی جس کی پسٹل میں گولی وہ جیل کے اندر رہے یا جیل کے باہر فرق اس سے نہیں پڑتا کیونکہ ان کا صرف ایک ہی قانون خون کا بدلہ خون سوال یہ ہے کہ کیا جیوہ حتیقان بھی کسی مرڈر کا بدلہ تھا اور اگر ایسا تھا تو اب جیوہ سے سہانبوتی رکھنے والے گینکز کے نشانے پر کون ہیں ایک اصول ایک کانون خون کا بدلہ خون اپنے دور کے چھٹے کریمینل رہے مقتار انساری کے مین چھوٹر سنجیب مہیشوری اور فجیوہ کیا گینگوار کا نتیجہ ہے یہ کعیاس تیز ہو گئے ہیں مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ جیوہ کے قریبی گینگسٹرز اس حتیقان کے بدلے میں جوابی حتیقان کی پلاننگ میں جڑ گئے ہیں سب سے پہلے وہ سنکیت جو اشارہ کر رہے ہیں کہ جیوہ کی حتیہ گینگوار کا نتیجہ تھا جیوہ کی حتیہ گینگوار کا نتیجہ انڈر ورلڈ اور گینگسٹر کی دنیا میں ہڑ کمپ جیوہ کی حتیہ میں نئے گٹھ جوڑ کا ہاتھ جوائنٹ آپریشن کا نتیجہ ہے جیوہ کا قتل پشیمی یوپی اور پوروانچل کے گروہوں نے ملائے ہاتھ مونہ بجرنگی کی حتیہ سے شروع ہوئی تھی گینگوار مختار انساری کا خاص شوٹر تھا مونہ بجرنگی جیوہ کو جس انداز میں کوٹ پریسر میں گولیوں سے بھون دیا گیا اس کے بعد یہ چرچہ آم ہے کہ یہ مافیا گروہوں کی خونی لڑائی کا نتیجہ ہے پولیس کی تفتیش کا ایک سرہ اسی اینگل سے جڑا ہے جیوہ کے دشمن گرہوباز کون تھے کیا اس حتیہ کان کے بعد بدلے میں کوئی اور سنسنی کھیز مڈر ہو سکتا ہے اگر ہوگا تو اگلا نمبر کس کا ہے ابھی تک جو کہانی سامنے آئی ہے اس کے مطابق پورے ماملے کے تار کہیں نہ کہیں مختار کے خاص گرگے رہے مونہ بجرنگی سے بھی جڑ رہے ہیں وہی بجرنگی جس کی جیل میں حتیہ کر دی گئی تھی خون کا بدلہ خون مونہ بجرنگی کا گینگ اس کا سالہ سمحل رہا تھا پوشپجیت تھا مونہ بجرنگی کا سالہ پوشپجیت نے کئی بڑے مافیا کو دیدھی سیدھی چناؤتی ایک پورو باہوکبالی سانسط سے کوئیلے کی ریک پر ہوئی تھی تنہ تنی اس پورو سانسط کے ادعوت مختار اور مونہ دونوں سے تھی اسی دور میں پوشپجیت کی ہوئی حتیہ جھٹکے سے مونہ ابرتا اس سے پہلے اس کا بھی قتل باکپج جیل میں قید مونہ کی گینگشٹر سنیل راٹھی نے کی حتیہ چند ورشوں میں مونہ کے تمام شوٹروں کو ایک ایک کر ٹھکانے لگایا جیوہ کی حتیہ اسی گینگوار کی اگلی کڑی لیکن اب جب مونہ کے قریبی جیوہ کا بھی قتل ہو چکا ہے تو بڑا سوال یہ ہے کہ اگلا نمبر کس کا سوتروں کا دعوہ ہے کہ مختار اور مونہ گینگ کے شوٹر پھر سے ایک جھٹ ہونے لگے ہیں لیکن اس میں سب سے دلچسپ اینگل ہے لارنس بشنوئی کا سوتر بتاتے ہیں کہ لارنس اور پوروانچل کے ایک مافیا کے بیچ گٹھ جوڑ کے سنکیت بھی بیتے کچھ دنوں میں سامنے آئے ہیں دراصل لارنس بشنوئی گینگ پاکستان سے آنے والے اتیادھونک ہتھیاروں کا بڑا سپلائر ہے حال ہی میں مافیا اتیق اشرف کی ہتیا اور اب جیوہ کی ہتیا میں پنجاب سے آئے اسلاحوں کا استعمال ہونے سے لارنس والے اینگل پر خونی مہر لگ چکی ہے لیکن سوال پھر بھی یہی بچا ہے کہ اگلا نمبر کس کا لیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی